یہ ہے جی نیلا وان جھیل جو کہ کلرکہار کی قریب ہے کلرکہار سے کچھ پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے ایک چھوٹا سے یہ بنا ہوا ہے پول ٹائپ اور اس کے اوپر سے ایک چھوٹا سے سوراک ہے جہاں سے پانیاں آ رہا ہوتا ہے کوئی بہت بڑا جھرنا ٹائپ نہیں ہے یہ اس کی روڑ ہے یہاں سے آپ کو پیدل تقریباً پنتالیس میرے چل کے جانا پڑے گا وہاں جانے کیلئے یہ دیکھ لیں یہ آپ پہلے روڑ بیارہ سب دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا فردہ ریوز دیتی ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ پید ہے آپ لوگ پہلے دیکھ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اسلام آباد میں مہت زیادہ گرمی ہے اور اس سے زیادہ گرمی تھی کلرکہار میں میں ابھی آپ لوگ کے لئے اس لئے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ جو گلپی میں نے کی ہے وہ آپ لوگ نہ کریں میں نے بیسیکلی ٹک ٹک کے اوپر دیکھا کہ جی کلر کا ہار کی اوپر ایک پوائنٹ ہے نیلا وان شیل ہے جی پس میں نے تو زیادہ گر لی کہ اوپر میں نے تو یہی جانا ہے یہی جانا ہے ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں اور میرے ہزبن صاحبی ماشا اللہ سے میری ہر زیادہ کرنے پتراتے ہیں اور ہم لوگ پہنچے ہیں اس کے بعد گاڑی پاک کرنے انہوں نے کہا جی گاڑی پاک کر لی جائے کیوں کہ آگے جو چل کے جانے ہیں اتنا لمبا رشتہ ہے اور اتنا گندہ رشتہ ہے تو چل کے جانے والا پہاڑیاں اپ اینڈ ڈاؤن والا ہے تاپ تاپ وہاں زیادہ ابھی میں پوائنٹ پہ بھی بھی پہنچی تھی کہ بس ہو گئی اتنی جھرمی ہے اور غلطی کوئی فیمل یا فیملی والے جاتے ہیں تو بچوں کو لے کے بالکل بھی غلطی نہ کریں وہاں بھی اگر تم فیمل لڑکیاں جانا چاہتی ہیں تو وہی لڑکیاں جا سکتی ہیں جو سپورٹس کل ہیں جن کے زارہ پورٹی شوڈی ڈگڑی والی بنی ہو اور وہ کر سکتی کیونکہ کافی زیادہ ٹائم جو ہے ہائیکنگ کرنے والی جو گلز ہوتی ہیں وہ جا سکتی ہیں آدھا رسطہ تو آپ اپ اینڈ ڈاؤن والا ہے لیکن جو تھوڑا سا آگے مین آگے آتے ہیں پہ پندرہ بیس منٹ کا وہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے پہاڑوں سے آپ نے نیچے جانا ہے اور اچی بھی ٹوٹا پھوٹا اتنا زیادہ کہ درکتوں کے اندر سے چھاڑیوں کے اندر سے گزر گزر کے جانا اور وہ اتنا ڈینجرس ہے آپ اتر تو پھیرے بھی مشکل سے جاؤ گے لیکن جب آپ واپس چڑھوں گے تو آپ لوگ تو بلکل فرینٹ ہونے والے ہو جاؤ گے اور میں تو بلکل فرینٹ ہونے والی ہو گی اور میں نے پوائنٹ تک کونچی نہیں اور میں نے وہی سے ہی اپنے ہسمنٹ سے بول دیا کہ مجھے واپس لے جائیں ادرمیس میں تو یہاں پہ پیوش ہو جاؤ گے یہاں پہ تو ریس کی والوں نے بھی نہیں آنا تو آپ لوگ بھی ٹک ٹک دیکھ کے بلکل جزباتی مت ہوئیے گا اور ایموشنل ہوگی ہے کہ بڑی مزیدار جائے گا اور ویسے بھی وہ پوائنٹ اس طرح گئی ہے اوپر سے نظر آتا ہے چھوٹا سے ایک تلاب سے بنا ہوئے اور ایک سراغ میں سے پانی آرہا ہے آفشار ٹائپ لیکن وہ وہ والی آفشار نہیں ہے کہ واو والی کہ جی اوپر پہاڑوں سے پاری گر رہے ہیں اور وہ جھرنا بن ایسا نہیں ہے تو چھوٹا تک سراغ کیسے سے پانی آرہا ہے تو آپ لوگ جی اتنے جزباتی ایموشنل ہوگی ہے ٹک ٹک دیکھ کے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے نا جائے گا میں تو ایسی بھوکی مارلی اتنی گرمی میں دو اٹھائی گھنٹے خواری بھی ہوئی گرمی گرمی ہو گئی میک اپ سارا تو پتہ نہیں چلا کہاں گیا سکین میری الگ جل گئی تو بہت ہی زیادہ وہ مشکل والا جو تھا میرا یہ آج ایڈوینچر تھا اپنی زیادہ گرمی میں ایڈوینچر جو ہے وہ الگ ہو گیا تو جی ایڈوینچر مجھے میکا پڑ گیا کیونکہ میری سکین برن ہو گئی اتنی گرمی میں پیاس اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اگر کوئی بندہ گلتی کرتا بھی ہے جانے کی تو پانی شانی اپنا کھانے پینے کا سب سمال لے کی جائے کیونکہ وہ بلکل اجاڑ میں جا کے بنا ہوئے کلر کا ہار جو ہے ایدو ہی ٹھو لے میں جائے یہ سب ہے لیکن اس پوائنٹ پہ جانے کے راستہ اچھا نی کہاں جانے ہاں ہر unsp تو اس لئے جی میں نے آپ لوگ ایک بڑی ضروری انفرمیشن دینی تھی کہ آپ لوگ یہ گلتی مت کریے گا لڑکیاں اور بچے چھوٹے والے بلکل بھی نہ جائیں میری بہن آج کل ہی مجھے فون دکے گئے گئے رہی تھی کہ پلان بناتے ہیں اور ہم سب جاتے ہیں اور اب میں اس کو پول ہوں گی کہ ٹھیک ہے کہ ویڈ جو یہ جانے والی جگہ لڑکی جو تھے وہ بچارے ایسے مرنے والے ہو کے اوپر آرہے تھے سو آپ لوگ اتنے ٹک ٹک یا ویڈیو شیڈیو جو یہ ہوتی ہیں نا گوگل پہ وہ نہیں ہوتی ریال میں مطبق وہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں ایکچولی میں فیک ہی میری نظر میں ہے کیونکہ ریال میں تو ایسا کچھ بھی منظر نہیں ہے نا تو وہاں پہ خوبصورتی گھرنے بہنے ہیں اونا ہی وہاں پہ آبشاریں آرہی ہیں کچھ بھی نہیں ایک سراغ سے پانی آرہا ہے سو میں تو بہت زیادہ پچتائی اور آپ لوگ یہ گلتی کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں experience اپنا لیکن آم ریلی رسپانٹین کے میری بہت بڑی گلتی تھی مجھا جانا نے چاہیے تھا پھر سے کرمی اتنی ہے جسے آپ سہرہ میں پھر رہے ہیں سو آپ لوگ یہ آپ لوگ کیوں پر depend کرتا ہے آپ جانا چاہے تو جائیں اتر ویس نہ جانا زیادہ بھیتے رہے چلے جی اب میں جہار پہنچنے والی ہوں اور ہوں گرہ ستا میں پہنچنے والی ہوں اینے تیجو دیسی بیگی بات بائی